اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی میٹ کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیاریت سے ہوں گے دوستو پاکستانی شو بیز انڈسٹری کی نام اور اداکارہ سجل علی کسی طریق کی محتاج نہیں انہوں نے اپنی بہترین اداکارانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر مختصر وقت میں شو بیز انڈسٹری میں نام اور شہرت حاصل کی سجل کو ان کے کام کے باعث نہ صرف پاکستان بلکہ پروسی ملک بھارت میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان کے ڈرامے کافی مقبول ہیں اداکارہ سجل علی نے اپنے حال یا انٹریو میں محبت سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی تک محبت کے معنی تلاش کر رہی ہوں اداکارہ نے مزید کہا کہ میرے پاس ابھی تک اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ماہ قبل کی خبر سامنے آئی تھی کہ اہاد اور سجل نے راہ جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس خبر کی تصدیق پاکستانی شوپیز انڈریسٹری کی خاتون صحافی نے بھی کی تاہم دونوں فنکاروں کی جانب سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی تصدیق یا ترتید نہیں کی گئی بعضنا سجل نے اپنی انسٹراغرام وکاون سے اہدر زمیر کا نام بھی ہٹا لیا تھا جس کے بعد ان کی علیت کی خبروں نے شدت اختیار کر لی اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سجل اور آہد نے ایک دوسرے کو انسٹراغرام سے انفالو کر دیا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر سکرین شورٹ بھی وائرل ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب آہدر زمیر نے سجل علی کے ساتھ گزارے جانے والے خوشگوار لمحات کی پیکس بھی ڈلیٹ کر دی ہیں جبکہ سجل کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا دوستو آہدر زمیر سے محبت کی شادی کرنے دو سال شادی شدہ زندگی گزارنے والی سجل علی کا کہنا تھا میں ابھی تک سچی محبت تلاش کر رہی ہوں مجھے محبت کے معنی سے ابھی بھی واقفیت نہیں ہے سجل علی کا مزید کہنا تھا کہ سچا پیار کہا ہے میں اس بات کا جواب دینے سے ابھی بھی کاثر ہوں دوستو شہریار منور کے ساتھ بولڈ فوٹو شوٹ کروانے کے بعد یہ انٹرویو وائرل ہوا ہے میں آپ کو بتاتے چلوں سجل علی نے شہریار منور کے ساتھ حالیہ جنہوں نے ایک بولڈ فوٹو شوٹ کروایا تھا جسے وام کی جانب سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا دوستو جیسے ہی سجل علی کا یہ بیان سامنے آیا تو سارفین نے سجل علی کو ان کا فروز خان کے ساتھ دو سالہ فیئر اور اہد رضا میر سے پانچ سالہ محبت اور دو سالہ شادی شدہ زندگی یاد دلائی ایک سارف کا کہنا تھا کہ فروز خان کے ساتھ دو سال اور اہد کے ساتھ پانچ سال گزارنے کے بعد بھی لب نہیں ملا تو پھر چاہتی کیا ہو بہن دوستو سجل علی کی اس بات کے بدلے میں سارفین نے انہیں بہت ساری باتیں کہہ ڈالی دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں حالیہ دنوں میں سجل سے پہلے اہد رضا میر نے بھی نیٹسپلکس کی ایک سیریز ریزڈنٹ ٹیول میں ان کے ایک بورڈ سین سامنے آیا تھا جس کے بعد اہد رضا میر کو کافی زیادہ انقید کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا ظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ